اسلام علیکم اس بار کا ایل نینو اسٹریلیا اور افریقہ کے بریازموں کے لیے کافی یادگر رہا اسٹریلیا میں ایل نینو کے دوران خوشکسالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر اس بار اس کے علٹ ہوا اور مسلہ دار بارشیں ریکارڈ کی گئیں جبکہ افریقہ میں ایل نینو کے دوران مسلہ دار سے شدید بارشوں کے سبب سلابی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے مگر اس بار وہاں پر خوشکسالی کا سامنا کیا جاتا رہا مہترم ممبرز میں آپ کو پہلے اگاہ کر چکا ہوں کہ اس بار ایل نینو پیٹرن فال نہیں ہوا نیوٹرل پیٹرن میں یہی صورتحال ہوتی ہے کہ افریقہ پر ہائی پریشر جبکہ اسٹریلیا پر لو پریشر رہتا ہے اور اسی وجہ سے ہی ان علاقوں میں یہ صورتحال دیکھنے کو ملی بارحال ایجنسیوں کے مطابق ایل نینو کی شدت کم ہونا شروع ہو چکی ہے آخری ہفتے کے اختتام پر درجہ حرارت ایک شریعت دو پانچ دگری سنٹی گریٹ ریکارڈ ہو رہے ہیں اور یہ رجحان امید ہے کہ مئی تک جاری رہے گا اور نیوٹرل کنڈیشن سے ہم ایل لا نینہ کی طرف داخل ہو جائیں گے اور مونسون کے دوران امید ہے کہ لا نینہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا ومو کے مطابق جعنی ورلڈ میٹرلوجیکل آرگنیزیشن کے مطابق اگلا ایل نینو دو ہزار ستائیس میں ایکٹیو ہونے کی امید ہے بارحال تازہ ترین سٹیلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو پنجاب کے تمام علاقوں کے ساتھ ساتھ آج سندھ کے بھی اکثر مقامات پر دھند کے بادل موجود ہیں اور کئی مقامات پر گراؤنڈ لیول دھند ہونے کی وجہ سے موٹر ویز کو بھی بند کیا گیا ہے مشرقی بلوچستان مشرقی اور جنوب مشرقی خیبر پختونخواہ اور جنوبی کشمیر کے علاقے بھی شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں نائے سلسلے کے بادل اس وقت افغانستان پر پہنچ چکے ہیں اور کچھ بادلوں کا داخلہ پاکستان کے علاقوں میں بھی ہو چکا ہے امید ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یہ بادل بلوچستان پنجاب سندھ کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو ملتے رہیں گے خیبر پختونخواہ گلگر بلوچستان کشمیر تک بھی ان بادلوں کا پھیلاؤ ہو جائے گا یہ سلسلہ پاکستان کے مختلف مغربی اور شمالی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سبب بنے گا فیلال تازت لین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو پاکستان کے قریب تو کوئی خاص سسٹم موجود نہیں ہے لیکن ایران افغانستان پر سسٹم جو ہے وہ پہنچ چکا ہے جس کے بادل داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں اس سلسلے سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملے گی ایک سرکولیشن جو پنجاب پر تشکیل پایا تھا اس وقت نیو ڈیلیا اور آس پاس کے علاقوں پر موجود ہے جبکہ ایک سرکولیشن یہاں پر بنگلہ دیش اور بھارت کے مشرقی شمال مشرقی علاقوں کے قریب بنا ہوا ہے انٹی سائیکلون یہاں پر مشرقی بھارت پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس وقت ہائی پریشر جو ہے وہ بحیر عرب کے شمالی حصے پر موجود ہے ان سسٹموں کے زیر اثر اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دران پاکستان کے مختلف مغربی اور شمالی علاقوں میں بادل بننے بارش اور پہاڑوں پر برباری کے امکانات موجود ہیں اگلے دو دنوں کی موسمی صورتحال پر نظر ڈالیں تو فیلحال پچیس اور چھبیس جنوری کو بھی پاکستان کے اکثر مقامات پر دھوند بننے کے امکانات موجود رہیں گے شمالی علاقوں میں بارشوں کے امکانات بھی موجود ہیں اور برباری بھی ریکارڈ کی جائے گی بات کیجئے یہاں پر اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے موسم کی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ بلوچستان کے شمال مغربی علاقوں کے علاوہ پنجاب کے وسطی اور شمالی علاقوں کے ساتھ ساتھ کشمیر گلگت بلتستان اور خبر پختونخواہ کے اکثر علاقوں میں بادل بننے کہیں ریم جہم کہیں بوندہ باندی تو کہیں ہلکی سے متدل بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے یہاں پر بلوچستان کے علاقوں کی بات کریں تو موسیٰ خیل شیرانی بار کھان اور قلعہ صحیف اللہ قلعہ عبداللہ کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بادل بننے یہاں پر ریم جہم بوندہ باندی ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان پچیس جنوری کو یہاں پر موجود ہے اگر بات کیجئے یہاں پر پنجاب کی تو پنجاب کے بھی مختلف علاقوں میں پچیس جنوری سے چھبیس جنوری کی صبح تک مختلف مقامات پر جس میں بھکھر کلور کوٹ جھنگ اٹھارہ ہزاری چنیوٹ شور کوٹ کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ بات کیجئے یہاں پر میاں والی کالا باغ اور آس پاس کے علاقوں کی تو یہاں پر بھی بادل بننے رم جھن بوندہ باندی ہلکی سے متدل بارش کے امکانات موجود رہیں گے خیبر پختونخواہ کی بات کیجئے تو پشاور وزیرستان ترخم پاڑا چنار اس کے علاوہ وزیرستان ٹانک ڈیرہ اسمیل خان کرک بننوں کو ہاتھ ہنگو ایبٹ آباد نتھیہ گلی سوات مالم جببہ ناران کاغان مدین کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ کلام مالم جببہ ناران کاغان ان علاقوں میں برف باری کے امکانات موجود ہیں جبکہ گلگت بلتیستان کشمیر کے بھی اکثر مقامات پر برف باری کا امکان موجود ہے انشاءاللہ خوشک سالی کا ان علاقوں میں خاتمہ ہوگا اگر بات کیجئے یہاں پر سسٹم کی اس سے پہلے ایم جو وی پر نظر ڈالیں تو ایم جو وی اس وقت میری ٹائم کانٹیننٹ پر موجود ہے اور امید ہے کہ یہ فروری کے پہلے ہفتے کے دوران فیز آٹھ اور فیز ایک پر پہنچے گی اس کے بعد کوئی طاقتور ملک گیر سلسلے ثابت ہوں گے ابھی جن سلسلوں کی زیادہ شدت جو ہے وہ ملک کے مغربی اور شمالی علاقوں میں ہی رہے گی بات کیجئے یہاں پر اگلے دس دنوں کے موسم کی تو دس دنوں کے دوران ملک کے مغربی اور شمالی علاقوں میں زبردست بارشیں اور پہاڑوں پر زبردست برف باری کا امکان ہے جبکہ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے بھی مختلف مقامات کے علاوہ سندھ کے علاقوں میں بھی یکم سے دو فروری کے دوران بادل بننے بارش کی امکانات موجود ہیں یہ لانگ رینج فورکاست ہے اس میں ابھی پھلال بدلہ ہو جاری ہے اس بارے آپ کو وقتن فوقتن اگاہ کرتے رہیں گے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ملک بھر میں زبردست بارشوں کا نزول فرمائے